اگر اقامت کے سترہ کلمات ہیں تو ازان میں انیس کلمات ہونے چاہیے اس کا کوئی آپس میں کیا سیکوینس بنتا ہے کیا تعلق بنتا ہے یہ سوائی مسئلہ ہے اور کلمات تو یہی ہیں جو مربج ہیں البتہ اس میں یہ ہے کہ بعض طرق میں بعض روایات میں اس کے اندر تقرار ہے بعض کے اندر تقرار نہیں ہے کلمات مبالکہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کلمات ہیں البتہ بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا اس کو ایک ایک مرتبہ پڑھا جائے گا یا تقرار کے ساتھ پڑھا جائے گا یعنی دونوں کلمات جو ہیں وہ دو دو مرتبہ پڑھے جائیں گے شہادت کے اور اسی طرح حیال السلا کے حیال الفلا کے ان کو تقرار کے ساتھ پڑھا جائے گا یا اس طرح تو حضرت ابو بکرا کی جو روایت ہے اس کے مطابق ہنفی طریقہ کے مطابق جو ہے وہ تقبیر تقرار کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور پھر دونوں کلمیں جو ہے ان میں ایک ایک مرتبہ ان کو اللہ ام یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اشہد اللہ محمد رسول اللہ اشہد اللہ اس سے زیادہ اس میں تقرار نہیں ہے تو اسی طرح آذان کے اندر موجود ہے